جو کروڈ کی عوستہ میں آیا تھا وہ گھر کروڈ کی ہی عوستہ میں لوٹتا ہے جو لوگ کی عوستہ میں اس گیان گنگا میں آیا تھا وہ لوگ کی عوستہ میں ہی لوٹتا ہے جو اہنکار کی عوستہ میں آیا تھا وہ اہنکار کی ہی عوستہ میں لوٹتا ہے جو کام کی عوستہ میں آیا تھا وہ کام کی ہی عوستہ میں لوٹتا ہے اس گیان گنگا میں وہ دوکی لگاتا ہی نہیں ہے اور گھر جا کے کہتا ہے ہمیں تو پیاس لگی ہے صاحب نے کہا ہے نا پانی میں مین پیاسی مہ سنی سنی آبت ہانسی کوئی مچھلی آپ سے کہے مجھے بڑی پیاس لگی ہے آپ ہنسیں گے کہ پانی میں ہی تمہاری جندگی ہے پانی میں ہی دن رات رہتے ہو پھر بھی پیاسی ہو کتنے آسرج کی بات ہے یہی بات صدبرو ہم سے اور آپ سے کہتے ہیں کہ پانی میں مین پیاسی مہ سنی آبت ہانسی اس گیان گنگا میں آ کر کے بھی یدی ہم کروڈ سے نہ مکت ہو پائے کام سے مکت نہ ہو پائے لوگ سے مکت نہ ہو پائے تو دیوار میں اور ہم میں کیا فرق ہے سنت نے کہا اگر تم بدل نہیں رہے ہو یدی تم ایک اچھے پتا نہیں بن پا رہے ہو تم ایک اچھے ساسک نہیں بن پا رہے ہو تم ایک اچھے نیتا نہیں بن پا رہے ہو تم ایک اچھے پجاری نہیں بن پا رہے ہو تو میں دیوار کو بولوں یا تمہیں بولوں بات تو سیم ہے میں دیوار کو بھی کتنا بھی بولوں دیوار بھی نہیں بدلے گی تم بھی نہیں بدلوگے اس آدمی نے کہا گرودیب میں دھنے ہوا لیکن میں بدلنے کا سنکلپ لے رہا ہوں میں یہاں سے پریورتی تو ہو کے جا رہا ہوں کیونکہ آدھا پریورتن تو میرا تب ہی ہو گیا جب میں نے دروازے سے مافی مانگی تھی یہ وہ بھارت بھومی ہے جہاں سمپرن پرکرتی کو سممان دیا جاتا ہے انسان تو کیا یہاں پتھر کو بھی پوجا جاتا ہے یہ بھارت کی پوترتہ ہے یہ بھارت کا گورب ہے ہم اسی سنسکرتی اسی پرمپرہ میں جنم لیے ہیں لیکن آج ہماری جندگی کہاں چلی جا رہی ہمیں اپنے آنسو تو پتا چلتا ہے اپنا دکھ تو پتا چلتا ہے اپنی پیڑا تو پتا چلتا ہے لیکن پڑوس میں کوئی دکھی ہے کوئی پیڑی تھے ہمیں اس کا رودن سنائی نہیں دیتا ہمیں اپنا تکلیف تو پتا چلتا ہے ماں باپ بھی تکلیف میں ہیں یہ ہمیں سنائی نہیں دیتا سند کہتے ہیں اگر آپ بھگوان کے مندر میں بھوک لگانے جا رہے ہو اور آپ نے بڑھیاں بڑھیاں بینجن بنایا ہے بھگوان کے بھوک کے لیے اور آپ راستے میں جا رہے ہو اور کوئی بھوکہ مل جائے تو مندر سے پہلے ہی وہ بھوک اس بھوکے کو لگا دینا اسی دن آپ کی سچی پوجہ ہو جائے گی جس دن آپ گھر میں کھانے بیٹھ رہے ہو تھالی میں بھوجن پروس کے راپ نے بیٹھا ہے ایک بار خیال کر لینا پروس میں کوئی بھوکہ تو نہیں کوئی ایسا تو نہیں جس کے گھر میں دو دن سے چولہ نہیں جلا یدی کوئی پتہ چل جائے کہ آس پاس کوئی ایسا بھی آدمی ہے تو اپنے تھالی کا آدھا بھوجن دان کر دینا اسی دن سچی پوجہ ہو جائے گی اسی دن جیون میں سچا آنند گھٹی تو ہو جائے گا میں نے کہا کہ جب ہم مشکرہ کے جیتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی بجا ہے یہ کلا آدمی کو ملی ہے یہ ادھکار آدمی کو ملا ہے یہ سو بھاگی آدمی کو ملا ہے اور اسی سو بھاگ کے لئے ہم اس گیان گنگا میں آئے ہیں یہ گیان گنگا ہے ایک گنگا باہر ہے جہاں سریر کو ہم دھوتے ہیں جہاں سریر کے مل دھولتے ہیں جہاں سریر کی گندگیاں جاتی ہے یہ وہ گیان گنگا ہے جہاں من کے مل دھولتے ہیں اس لئے بھجن میں آپ نے سنا ہوگا دھونا تھا من بھول گیا تُو دھوتا رہا تن مل مل کے گھر کا ایشور بھول گیا تُو تیرت کرتا چل چل کے دھونا تھا من بھول گیا تُو کہا اس گیان گنگا میں آکے بھی اگر من کو نہ دھو پایا من کے بکار نہ دھول پائے تُو سریر کو دھونے سے کیا بھائد ہے سریر کو تو ہم نے ساف کیا گھر میں آدمی ہوتا ہے پھٹی ہوئی گنجی میں پھٹی ہوئی بنیان میں آدھی دھوتی پہن کے گندہ لنگی پہن کے بال بھی جھاڑا ہوا نہیں گھر میں جیسے تیسے کوئی بھی رہتا ہے لیکن جب گھر سے ہمیں باہر جانا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کپڑی چینج کرتے ہوں اس کے بعد آئینہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں درپن کے سامنے کیوں ہمیں گھر سے باہر جانا ہے گھر میں تو پھٹی دھوتی بھی چلتی تھی گھر میں تھے تو ننگے پیر بھی ٹھیک تھا ٹوٹا ہوا چپل بھی ٹھیک تھا ہاتھ میں موبائل نہیں تھا تو بھی ٹھیک تھا بال بھی بکھرے تھے تو بھی ٹھیک تھا گھر سے باہر قدم رکھنے جا رہے ہیں درپن کے سامنے کھڑے ہو گئے کی بال خراب تو نہیں چہرے میں کوئی داگ دھبے تو نہیں کپڑے تو ٹھیک ہیں پورا میچنگ جب ہم کر لیتے ہیں چاہے پورس ہو چاہے ماتائیں ہو سبھی لوگ درپن کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ سریر بلکل تیار ہے اب ہم باہر نکلیں گے تو کوئی ہم کو نہیں کہے گا کہ یہ گریب کہاں سے آگیا ہم بھی اب امیر دکھیں گے ہم بھی اب سممانت دکھیں گے تو کی من میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ بڑھیاں کپڑا بڑھیاں سریر سے ہی ہم سممانت ہوتے ہیں تب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کوئی بات نہ میں اسے گلت نہیں کہا تھا آپ گھر سے باہر نکلئے درپن کے سامنے کھڑے ہوئے چہرے کو دیکھئے بال کو ٹھیک کرئے کپڑے ٹھیک کرئے کوئی بات نہیں لیکن ایک کام اور کریے وہ جیون میں سب سے مہت پرن کام ہے ایک چھوٹا سا کام آپ سب لوگ اور کریے درپن میں چہرہ دیکھنے کے بعد جب لگے کہ شریر بالکل پھٹ ہو گیا ہے ہم ریڈی ہو گئے ہیں دروازہ سے باہر نکلنے والے ہیں پانچ منٹ رک جائیے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیے اور بھیتر ایک بار جھانک کر کے اپنے من کو بھی نیہار لیجئے کہ کہیں اس من میں کوئی داگ تو نہیں ہے کہیں ہمارے بیچار میں کوئی گندگی تو نہیں ہے کیونکہ چہرے کی گندگی باہر چلی بھی جائے گی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کوئی بیواد نہیں ہوگا کوئی لڑائی نہیں ہوگی کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا لیکن من میں کوئی گندگی لے کے اگر باہر چلے گئے من میں کوئی کچڑا لے کے باہر چلے گئے تو اس بیواد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا جھگڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہنگامہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا سنت کہتے ہیں گھر سے باہر نکلو تو ایک بار اپنے بھیتر کے درپن میں اپنے من کو دیکھنا اپنے ویچاروں کو دیکھنا اپنے آدرشوں کو دیکھنا اپنے سنسکاروں کو دیکھنا آپ نے اتنا سا کام کر لیا تو آپ چاہے چوک میں کھڑے ہو جائیں چاہے چوراہے میں کھڑے ہو جائیں چاہے کسی کے گھر چلے جائیں آپ جھگڑا نہیں کریں گے اور نہ تو کوئی آدمی آپ کو گصہ دلا سکتا ہے نہ تو کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کر پائے گا کیونکہ جھگڑا تالی کا تن دونوں ہاتھ سے بجتی اگر آپ دوسرا ہاتھیں ہی نہیں دیں گے تالی کیسے بجے گی آپ نہیں چاہیں گے تالی کیسے بجے گی ہاتھی چلتا ہے کتے بھونکتے ہیں ہاتھی کو کوئی پرواہ نہیں ہاتھی سوچتا ہے میرا تو ہاتھی ہونا ہی سبوت ہے کہ میں کتے کی طرح نہیں ہوں اور میں کتے جیسا بھونک نہیں سکتا مجھے جررت بھی نہیں ہے جو آدمی یہ خیال کر لیتا ہے کہ سنسار چاہے بیوادوں میں پڑا ہے سنسار چاہے نفرت میں پڑا ہے میں گھر سے باہر نکلوں گا بجار جاؤں گا سہر جاؤں گا چوک جاؤں گا مطروں سے ملوں گا میں بیواد نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میں نے اپنے جیبن کا اپنے بھیتر کا اپنے من کا ریموٹ اپنے پاس رکھا ہے لیکن آج ہوتا کیا ہے ہم اپنے جیبن کا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں سب کے گھر میں ٹی وی ہوگی یا دیپی اب موبائل کا جمانہ ہے تو لوگ موبائل میں ہی سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی گھروں میں ٹی وی تو جرور ہوگی اور ٹی وی ہوگی تو ریموٹ بھی ہوگا اب آپ ہاتھ میں ریموٹ لے کے بیٹھ جائیں بٹن دوا دیجئے اب دادا لوگ ہیں بجرگ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پوتے سے بیٹا آستھا چینل لگا دو سنسکار چینل لگا دو بھجن سننا ہے ستسن سننا ہے آستھا چینل لگ گیا تب ہی ایک آپ کا نٹکھٹ پوتا ہے وہ آ گیا نہیں نہیں دادا جی ہم تو کرکیٹ دیکھیں گے ہم کارٹون دیکھیں گے ریموٹ چھنا بٹن دوا دیا وہی ٹی وی ہے ریموٹ بھی وہی ہے پس بٹن دوا ٹی وی نے کچھ نہیں کہا کہ مجھے کیوں بدل رہے ہو ٹھیک تو تھا آستھا میں ہم بھی مجھا لے رہے تھے ٹی وی چک آپ نے بٹن دوایا آستھا بھجن آستھا چینل سنسکار چینل بدل کر کے پوگو میں چلا گیا کارٹون میں چلا گیا کرکیٹ میں چلا گیا اب پوتا خوش ہے دادا جی کھسکلی اب کہیں سے پوتے کا باپ آ گیا کہہ رکو رکو ابھی مجھے نیوز دیکھنا ہے روس اور یوکرین میں ید ہو رہا ہے تم چلو گھر جاؤ پڑھو اب وہ وہی ریموٹ ہے وہی ٹی وی ہے بٹن دوا دیا آج تک چینل لگ گیا اب اس میں بمباری کے سین آ رہے ہیں ٹی وی نے پھر نہیں کہا کہ تم نے مجھے کیوں بدل دیا ٹی وی چل ضرور رہی ہے جو بھی چلا لو لیکن مالک ریموٹ بن بیٹھا ہے اور ریموٹ بھی اپنے آپ میں مالک نہیں ہے جو ریموٹ ہاتھ میں لیا ہے وہ مالک بن گیا جو بٹن من میں آیا دبایا ٹی وی میں وہ پروگرام آ گیا ہم بھی تو وہی کرتے ہیں سامنے والا ریموٹ کا بٹن دوا دیا ہم گالی دینے لگتے ہیں سامنے والا ریموٹ کا بٹن دوا دیا ہم کرودھ کرنے لگتے ہیں سامنے والا ریموٹ کا بٹن دوا دیا ہم نفرت کرنے لگتے ہیں گھرنا کرنے لگتے ہیں ہم نے بھی اپنے جیون روپی ٹی وی کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہے وہ جب چاہتا ہے ہم سے غصہ کروا لیتا ہے وہ جب چاہتا ہے ہم سے غلط بلوا لیتا ہے وہ جب چاہتا ہے ہم سے پاپ کروا لیتا ہے اپرادھ کروا لیتا ہے سدگرو کہتے ہیں اپنے جیون کا ریموڈ اپنے ہاتھ میں رکھے پانی میں مینے پیاسی مہے سنسنی آبتھاسی یا گیان گنگا آپ کو یہی جاگرد کرتا ہے آپ کو یہی سچیت کرتا ہے کہ جس دن من کے مہل دھول گئے جس دن من کے وکار دھول گئے اس دن آپ گھر سے نکلو گے تو آپ کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا پھر سامنے والا ہجار کوسس کرے آپ کے مکھ سے گالی نہیں نکلے گی جب بدھ نکلتے تھے راستے میں جاتے تھے تو لوگ گالیاں دیتے تھے اپشبد کہتے تھے گصہ کرتے تھے نفرت کرتے تھے اور بدھ مسکرہ دیتے تھے ایک آدمی سے میں یہی بات کہا اس نے کہا یہ سب پہلے کی بات ہے اب نہیں ہوتا ہم کم ہیں کیا ہمارے پاس شکتی نہیں ہے کوئی گالی دے گا تو ہم گولی دیں گے ایسے کیسے چھوڑ دیں گے ہم کمجور نہیں ہیں بھرگو جی نے بشنو جی کے سینے میں لات ماری تھے بشنو جی سے زیادہ شکتی سالی تو بھرگو جی نہیں تھے بھرگو جی بھگوان ہے شکتی سالی تھے وہ چاہتے تو ایک ہی سدھر سنچکر میں بھرگو جی کے ہجاروں ٹکڑے کر دیتے لیکن بھگوان وشنو نے کیا کہا پربھو چھما کریں اس داس سے کیا بھول ہو گئی میرے اس کٹھور چھاتی میں آپ کا کومل چرن پڑا ہے کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی بھگوان وشنو کی بنمرتہ دیکھیں جس میں گہرائی ہوگا جس میں پریم ہوگا وشالتہ ہوگی جو ورات ہوگا وہ گالی کا جواب گالی سے کبھی نہیں دے گا وہ اینٹ کا جواب پتھر سے کبھی نہیں دے گا ابھی آم کا سیجن آ رہا ہے آ ہی گیا ہے کچھ ہی دن میں بچے ڈھیلا پھیکیں گے آم پر اور آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے وہ آم کی ڈالیاں جھکتی چلی جائے گی پرکرتی ایک سنکیت دیتی ہے کہ جس میں پھل لگ جاتا ہے جس میں کچھ مٹھاس آ جاتی ہے وہ جھک جاتا ہے تاکہ سرشتی ہمارا لعب لے سکے وہ اکڑ کر اوپر نہیں جائے گی وہ ڈالیاں جھکے گی جھکنا یہ سبوت ہے کہ اس میں کچھ مٹھاس آ گیا ہے اس میں کچھ اچھا آ گیا ہے جو سبکی لیے ہے اور وہ ڈالیاں جھکے گی اور بچے ڈھیلا ماریں گے لیکن آم کا پیڑ کیا کرے گا بدلے میں ڈھیلا مارے گا کیا بدلے میں پتھر پھینکے گا کیا آپ پتھر ماریں گے آم کا پیڑ بدلے میں آم گرا دے گا کہ تیرے پاس جو ہے تم نے مارا میرے پاس جو ہے میں نے مارا بات ختم آپ کے پاس پریم ہے کسی کے پاس کرود ہے اس نے کرودھ مارا آپ کے پاس پریم ہے آپ نے پریم مارا پریم کی جیت ہو جاتی ہے کرودھ کی ہار ہو جاتی ہے آپ کے پاس آنند ہے آپ آنند کا پھول ماریں گے کسی کے پاس کھمنڈ ہے کسی کے پاس بیاکلتا ہے وہ اس کے کنکڑ ماریں گے اس کا کنکڑ ویلین ہو جائے گا آپ کا آنند پروہاو سالی ہو جائے گا سندھ کہتے ہیں پانی میں مینے پیاسی مہے سنی سنی آبت ہاسی اگر پیاس لگی ہے تو اس گیان گنگا میں وہ پیاس مٹنی بھی تو چاہیے جیون میں پریورتن آنا بھی تو چاہیے پریورتن آن ہی رہا ہے بدل نہیں رہا ہے ستسنگ چل رہا ہے ستسنگ تو بدھ اور انگلی مال کے بیچ بھی ہوا تھا نہ باجہ تھا نہ پندال تھا نہ پوشٹر نہ پمپلٹ نہ بینر کچھ نہیں تھا بدھ تھے انگلی مال تھا دس منٹ کا ستسنگ ہوا انگلی مال بدل کر بکشک بن گیا ہم نہ جانے کتنے ستسنگ سنتے ہیں ساری بیوستہ کے ساتھ سنتے ہیں گھر میں پاٹ کرتے ہیں ہمارا بھیتر کا جو انگلی مال کا سنسکار ہے وہ کبھی بھکشک نہیں بن پاتا باہر سے ہم بھکشک بن جاتے ہیں باہر سے ہم سادھک بن جاتے ہیں پر بھیتر جو پریورتی انگلی مال کی بیٹھی ہے وہ بدل نہیں پاتی ہجاروں بدھ گزرتے ہیں ایک بدھ نے بڑھے کو دیکھا بیمار کو دیکھا بلکہ کسی دھارتھ نے اس سمیں وہ بدھ بنے بھی نہیں تھے سدھارتھ نے ایک بیمار ویکتی کو دیکھا پوچھ دیا اپنے سارتھی سے یہ کیا ہے کہا یہ شریر روگی ہو گیا ہے کہا میرا بھی ہوگا کہا اس دھارتھی پر جو بھی جنم لیا ہے روگ سب کو لگتا ہے سدھارتھ کا کان کھڑا ہو گیا بڑھے کو دیکھا کہا یہ کون ہے کہا آپ بھی آگے چل کے ایسے ہی ہو جاؤ گے یہ شریر کی انتی موستہ بڑھاپا ہے سدھارتھ نے کہا میں بھی بڑھا ہو جاؤ گا سارتھ نے کہا اس دھارتھی پر اگر بڑھاپا آئے گی تو ایسا تو ہوں گے ہی جوانی میں کہیں چل بس